السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرک ارزلٹ آ چکا ہے تو فرسٹلی جن کا میٹرک جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ان کو تو میں مبارک بات دوں گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن بچوں کے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ ایک میدان میں آئے ہیں تو کچھ کو جو ہے وہ جیت مل گئی ہے کچھ کو شکست بھی ملتی ہے تو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بچے جن کی کمپارڈ آ چکی ہے ہم اس سے بہت زیادہ وہ سوالات کیے جا رہے تھے کہ ہمیں فیس وغیرہ بتا دی جائے سارا کچھ تو اس لئے میں آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کو اس سے سارا کچھ پتا چل جائے گا کہ آپ امتحان ہوگا اس کی فیس کتنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کب تک ایڈمیشن بیش سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے تو یہ کہ جن بچوں کی کمپارڈ آئی ہے وہ لوگ جو ہے ان کا جو ایکزیم سٹارٹ ہوں گے وہ ٹونٹیتھ اگست کو ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سنگل فیس امتحانی فیس کے ساتھ داخلہ فارم وصول کرنے کی تاریخ جو ہے وہ کتنی ہے دس جولائی سے بائیس جولائی تک یعنی کہ اگر آپ لوگ بائیس جولائی تک اڈمیشن بیز دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو سنگل ہی فیس جو ہے وہ پے کرنی پرے گی اور اگر آپ لوگ نہیں کرتے بائیس تک کسی کو نہیں پتا چلتا تو یہاں پھر کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ تئیس جولائی سے جو ہے وہ نیکس ٹونٹی سیکس جولائی تک جو ہے وہ دگنا جو ہے وہ آپ کے امتحانی فیس جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی اور اگر آپ پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر آپ نیکس ستائیس جولائی سے کتیس جولائی تک کرتے ہیں تو آپ کو تین گناہ جو ہے وہ فیس کیا کرنی ہوگی ادا کرنی ہوگی تو اس میں جو آپ کو تھوڑی فیس کا بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ سائنس گروپ ہیں اور ریگولر ہیں تو پھر آپ کی فیس جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ ہوگی اور پرائیویٹ ہنڈرڈ ہوگی اسی طرح آرٹس کے جو پریکٹیکل مزامین ہے ان کی سیون ہنڈرڈ اور سیون فیفٹی روپیز پرائیویٹ کے لیے ہوگی اسی طرح آرٹس کے بغیر پریکٹیکل مزامون ہے تو اس کے لیے سکس فیفٹی روپیز اور پرائیویٹ کے لیے سیون ہنڈرڈ ہوگی پروسیسنگ فیس جو ہے وہ فائیویٹھرٹی روپیز ہے ریگولر کے لیے اور پرائیویٹ کے لیے ہے فائیویٹھرٹی سکالرشیف فیس ہے 80 روپے اور پرائیویٹ بھی 80 ہی ہے اس کے علاوہ جو ہے دیویلپمنٹ جو فنڈ ہے وہ 200 فیس ہے دونوں کے لئے سیم ہے اور سپورٹس فیس بھی دونوں کے لئے کیا ہے سیم ہے اسی طرح یہ پارٹ ون کے لیے تھی پارٹ ٹو کے لیے جو سائنس گروپ ہے وہ بھی سیم ہی ہے اور آرٹس کی بھی سیم ہے اور آرٹس بغیر کے وہ بھی بالکل سیم ہے پروسیسنگ فیس بھی جو ہے وہ سیم ہی ہے سکولرشیف فیس ڈیویلپمنٹ فاند سپورٹس فیس اور اس میں اصل سیٹفیر فیس جو ہے وہ سیمن ہنڈر روپیس ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے تو میں آپ لوگ کو یہی مشہورہ دوں گے کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی ایڈمیشن جو ہے وہ پرائیوٹ بیس تھا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں گے تو جا کے بتائیں گے تو وہ سارے پروسسیز آپ کو بتا دیں گے سارا کچھ جزت آپ کو فیس پی کرنی ہوگی لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ بیجے یا اس طرح کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا ہوں تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور کوئی کچھ ڈیٹیل آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور پوچھئے گا اور تھانکیو فار واشنگ دیس